اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو میرے چینل دی ہونڈا سنٹر دیکھنے اور سننے والے تمام بھی اس کو خشامدید کہتا ہوں آج ہم بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو لے کے آئے ہیں اپنی چینل میں بہت سے لوگوں کے سوال پر اور بہت ہی زیادہ جو اس وقت جاتے دور میں مسئلہ آ رہا ہے وہ ہائیبرڈ بیٹری کا آ رہا ہے سوال اٹھتا ہے کہ ہائیبرڈ بیٹری خراب کیوں ہوتی ہے تو اس کے کچھ ریزنز ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹری خراب ہونے کے سب سے پہلا جو ریزن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور بیٹری خراب ہونے کی وجہ سے ایشو کیا کرتی ہے کہ آپ کی فیول مائلیج جو ہوتی ہے وہ ڈیسٹراب کر دیتی ہے سب سے پہلے ہائیبرڈ بیٹری آپ کی مائلیج جو ہائیبرڈ کا آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے وہ فیول کی بچت ہوتی ہے جو کہ آپ اس سے نہیں لے سکتے جب آپ کی ہائیبرڈ بیٹری خراب ہو جائے تو اس کی خراب ہونے کی کچھ ریزنز ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں جو لوگ ہائیبرڈ گاڑی یوز کر رہے ہیں اگر آپ سکس منت کے بعد یا فورت منت کا ٹائم پیریڈ لینے ہیں اگر آپ ہائیبرڈ بیٹری کو سروس نہیں کرواتے ٹھیک ہے ہائیبرڈ کی سروس نہیں کرواتے مینز کہ اس کی ٹیوننگ نہیں کرواتے تو آپ کی جو بیٹری کے ٹرمینل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو سیل کے ٹرمینل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان پہ کارون آنے کی وجہ سے آپ کی بیٹری جو ہے وہ چارجنگ نہیں پکڑتی پراپر چارجنگ نہ پکڑنے کی وجہ سے آپ کی بیٹری خراب ہو جاتی ہے ایک بات ہوگی سیکنڈ نمبر پہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو اب بھی آپ کو گاڑی نظر آرہی ہے سب سے پہلے اس کی ایک بات دتا دوں کہ اس کے یارہ سیل خراب تھے میں نے اس کے یارہ سیل چینج کی ہے حراب کیوں ہوئے یہ سیکنڈ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا جو بلور تھا وہ نہیں چاہ رہا تھا جس وجہ سے آپ کو اسی یو نظر آرہا ہے کہ اس کا جو کمپیوٹر ہے وہ بلکل ڈیڈ ہو چکا ہے ہائیبریڈ بیٹری کا جو کمپیوٹر آتا ہے اسی یو آتا ہے وہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے ڈیڈ ہو گیا ہے اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس کی جو بلور تھا کہ آپ اگر بیٹری ہائیبریڈ پر کنورٹ ہو رہی ہے تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی جس پر کنورٹ ہوگی تو ایک دم سے بلور نہیں چلائے گی آپ یا تو گاڑی کو کھینچیں گے سو سے اوپر نکالیں گے تب ہائیبریڈ بیٹری کا بلور آن ہوگا یا پھر آپ اس پر فل لوڈ ڈالیں گے تب جا کے اس کا ہائیبریڈ بیٹری کا بلور آن ہوگا تھرڈ نمبر پر آپ کے انورٹر آ جاتا ہے جب آپ کولینٹ کا ٹائم پورا ہو جائے کولینٹ کو چیک نہیں کرتے اور پراپر طور پر آپ اس کی جو مینٹیننس ہے وہ کمپنی کے تحت نہیں کرتے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر کاربن آیا ہوا ہے بیٹری کے سیلز پر تو کولینٹ آپ چینج کریں جو کہ آپ کو کمپنی بتا رہی ہے ہر کولینٹ کی اپنی اپنی میلیج ہوتی ہے جس طرح آپ کی گیر آئیل کی یا پھر انجن آئیل کی میلیج ہے اسی طرح کولینٹ اور بریک آئیل کی بھی میلیج ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ٹائم پیریوڈ ہوتا ہے وہ آپ ٹائم ٹو ٹائم چینج کریں تاکہ آپ کا انورٹر جو ہے وہ ہائیبریٹ بیٹری کو پراپر طور پر چارج جو ہے وہ سپلائے کریں اور آپ کی بیٹری جو ہے وہ فولی طور پر چارج رہے ٹھیک ہے فورتھ نمبر پر آپ کی آ جاتی ہے انجن کی میسنگ اگر آپ کی انجن میں میسنگ ہوگی ٹھیک ہے کسی بھی وجہ سے چاہے وہ کوائل ہے پلاک ہے انجیکٹر ہے یا پھر انجن کے اندر کاربن ہے تو انجن پراپر زور نہیں مارے گا جس وقت انجن پراپر زور نہیں مارے گا تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ ہائیبریٹ پر زیادہ کنورٹ ہوگی اور پراپر آپ کی بیٹری کو چارجنگ نہیں ملے گی اور آپ کی بیٹری ہیٹ اپ ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انجن کے پانچوں سلینڈر چاروں سلینڈر جب کام نہیں کریں گے تین سلینڈر پر گاڑی ہوگی تو آپ کی ہائیبریٹ بیٹری پر ہائیبریٹ فنکشن پر پراپر لوڈ پڑ جاتا ہے جس وجہ سے بھی آپ کی ہائیبریٹ بیٹری خراب ہوتی ہے فیف نمبر پر آپ کا فیول آتا ہے جو کہ ہمارے پاس بڑا مسئلہ آ رہا ہے ہم فیول جب گاڑی میں ڈالتے ہیں تو کئی دفعہ ہماری گاڑی میں فیول گندہ پڑ جاتا ہے جس کے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ لیکو مولی میگن یا پھر آپ ویزل ایک کمپنی ہے جس کا انجیکشن کلینر ملتا ہے وہ فیول میں آپ دو سے تین مہینے کے بعد ڈال لیں آپ کی ہائیبریٹ کو بھی کچھ نہیں ہوگا بیٹری اور آپ کے انجن بھی تندرست رہیں گے اور فیول مائلیج بھی آپ کی زبردست رہے گی یہ میری چھوٹی سی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ ساری باتیں کلیر کی ہیں آئی ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیں اللہ حافظ